ساتھ جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمر اردو میڈیم آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین ایکنومکس دو سو چودہ کا معاشیات دوہزہ تیس چوبیس کا ٹی اے میں اردو میڈیم کا تو پہلا سوال جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ خرد یعنی جزیاتی اور کلا معاشیات کا تصور ایک دوسرے پر مناثر ہے مناسب مثال کے ساتھ اس بیان کی وضاحت کریں تو اس کا جواب ہے مایکرو آرگنزم اور میکرو آرگنزم ایک دوسرے پر مناثر ہے کیونکہ یہ دونوں معیشت کے مختلف پہلو کا مطالعہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں مایکرو آرگنزم انفرادی اقتصادی ایجنٹوں جیسے سارفین اور فرموں پر توجہ کو مرکوز کرتی ہے جبکہ میکرو آرگنزم پوری معیشت کو دیکھتی ہے معاشی عوامل میں قدیلیا جیسے افراد زہرائی ڈی کے ترقی کو متاثر کرتی ہے اگلے پیچ پہ دوسرا سوال ہے نیجی اور عوامی سیکٹر کے ساتھ ساتھ موجودگی کو کسی بھی ملک کی معیشت معاشی اور خوشحالی کے اولین شرط مانا جاتا ہے اس بیان کی وضاحت سے تو اس کا جواب ہے کسی ملک کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر کو وہامی تعاون کی ضروری سمجھا جاتا ہے نیجی شعبے کے ادارے جدت کارگردی اور مسابقت کو آگے بڑھاتا ہے جس سے معاشی ترقی ہوتی ہے در اسنا پبلک سیکٹر مجھوئی معاشی استحقام میں مدد کے لیے ضروری خدمات بنیادی ڈھانچہ اور زوابط فراہم کرتا ہے تیسرا ہے سوال مانگ اور رسد یعنی سپلائی حوتوں کی مدد سے بازار میں شیع کی غیر متوازن قیمت کی مطابق کیسا کسے کہا جاتا ہے گرافی پیشکش کی مدد سے وضاحت کرتا ہے تو اس کا جواب ہے کہ کسی شیع کی ادم توازن کی قیمت کو مارکٹ میں طلب اور رسد کی غوت کے تعامل کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جب مارکٹ توازن میں نہیں ہے یا تو اضافی یا کمی واقع ہوتی ہے جس کی ویسے قیمتوں میں ایڈجسمنٹ ہوتا ہے اگر زورت سے زیادہ سپلائی ہو تو قیمتیں اس وقت تک گر جاتی ہیں جب تک توازن نہ ہو جائے جبکہ زورت سے زیادہ مان کی صورت میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں یہ عمل اس وقت جاری رہتا ہے جب تک کہ مارکٹ ایک ایسے مقام پر نہ پہنچ جائے یہاں طلب اور رسد برابر ہو جائے دوسرا سوال ہے کالہ بزاری کی حد پر عوام کی بلائی بلائی قیمت اور قیمت کنٹرول کے ذریعے قابل کیا جاتا ہے مثال کے ساتھ اس بیان کی وضاحت کریں تو اس کا جواب بیان تجویز کرتا ہے کہ مخصوص اشیاء یا خدمات پر قیمتوں کے حد پر کنٹرول قیمتوں کو لاغو کرنا پبلک مارکٹنگ کی حد کو روکنا اور عام لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مؤثر اقدام ہو سکتا ہے پبلک مارکٹنگ سے مراد منظم مارکٹ کی قیمت سے زیادہ قیمتوں پر اشیاء یا خدمات کو غیر قانونی تجارت کے دمتوازن کو فائدہ اٹھانا اور سارفین کو مالی دباؤ ڈالنا ہے زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر کے حکومت یا ریکیولیٹری حکام زیادہ سے زیادہ قیمت کو محدود کرتے ہیں مثال کے طور پر قدرتی آفات کے دوران کراک پانی اور ادوائیات جیسی اشیاء کی کمی ہو سکتی ہے ایسی حالت میں بلک مارکٹنگ کرنے والے لوگوں کی مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان اشیاء کو زخیرہ کر کے مہنگے داؤں اور فروغ کر سکتے ہیں تاہم اگر حکومت کنٹرول برائیس نافذ کرتی ہے تو اس طرح کسی ضرورت سے حاصل کیے جانے والے منافقی مردار کو محدود کر لیں پانچوہ سواب مکمل مسابقی بازار اور ایک آچارداری بازار کی خصوصیات کا معاصلہ کریں تو اس کا جواب ہے کامل مسابقت اور آچارداری مختلف خصوصیات کے ساتھ دو قدبی مخالف مارکٹ ڈھانچائیں بلکل مسابقاتی مارکٹ میں متعدد چھوٹی فرمیں ایک جیسی مسنوات فروغ کرتی ہے جس کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں کوئی ایک فرم مارکٹ کی قیمت کو متعصن نہیں کر سکتے تمام شراغیاں کے پاس مکمل معلومات یعنی انہیں فرموں کے لئے داخلے اور باہر نکالنے میں باہر نکالنے میں آسانی ہے اس کے نتیجے میں فرموں کی طرف سے قیمتیں روکنے کے رویے کے نتیجے نکلتے ہیں جس میں آزادانہ طور پر قیمتیں مقرر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی نتیجتاً معاشی منافع طویل مدت میں سیفر پر چلا جاتا ہے دوسری طرف ایک آچار داری مارکٹ ایک واحد غالف فرم پر مشتمل ہوتی ہے جو پوری مارکٹ کو کنٹرول کرتی ہے اس کی مسنوات کی کوئی قریبی متعادل نہیں ہوتا ایک قیمت ساز کے طور پر آچار دارہ کے پاس مارکٹ میں کافی طاقت ہے اور وہ اپنے منافع کو زیادہ ساعدہ حاصل کرنے کی قیمتیں مقرر کر سکتی ہیں خلاصہ طور پر کلتی امتیادات فرمو کی تعداد مسنوات کی تفریق قیمتوں کا تائین کرنے کی طاقت اور داخلی کی رکاوٹیں ہیں قائم المقابلہ بہت سی چھوٹی فرمو کی ایک جینی مسنوات ایک جیسی مسنوات اور ان کے ساتھ ایک انتہائی مسابقاتی مارکٹ کی نمائنگی کرتا ہے چھٹا اور آخری سوالیں درزیل انوان کی صافت کے تحت حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے اسنات غریت کے پروگرام پر ایک پروڈیٹ بنایا گیا ہے تعارف بتائیں غربت کے متعلق بتائیں دوہزار دوہزار بائیس کی مدد میں غربت کے مختصر دریافت اور تجاویز اس میں دو آپ کو پچھر بھی لگانی ہے دیکھ لیے ایک یہ لگا دینا گراف کی اور بھائی ایک یہ لگا دینا اس کا عنوان ہے یہ ہندوستان میں غربت کے خاتمے کے پروگرام ایک جامع جائزہ دوہزار سے دوہزار بائیس تعارف میں یہ ساری باتیں لگ دینا ٹھیک ہے یہ سارا جیسے لگا ہوا ہے ایسے ہی آپ اتار دینا اب پڑھ کے سناوں گا تو ٹائم لگ جائے رہا ہے یہ آپ دیکھ دیجئے ماتنہ غاندی نیشنل روزیل ایمپنائیمنٹ گارنٹی ہے نا سارا آپ لگ دیجئے گا اس کے اندر اردو میں آخری صفحہ ہے ابھی نہیں ایک اور ہے پردان منتری جندھن یوجنا یہ بھی دوہزار چودہ میں آئے گی اس کا عجوالی یوجنا سب بتا دیئے آئے عشمان بھارت یہ بھی یوجنا غربت کی لکیر کا جائزہ لینا پروگراموں کے اکثر کارگردی اور یہ سارے تو یہ آپ کے لئے بھائی اس کا ٹی اے میں بنیا ہے اور ایکنومکس کا تھا معاشیات کا تھا آپ کے لئے بڑی محنس سے تیار کیا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے جھو جائیں شکریہ